اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لائن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم بالا ہے قد افلح المؤمنون بشت اہل ایمان نے فلا پائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشو کرنے والے ہیں والذین ہم عن اللغو معرضون اور جو فضول باتوں سے الادہ رہنے والے ہیں والذین ہم للزکاة فاعلون اور جو زکاة ادا کرنے والے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون اور اپنی اسمت کے پاس بان ہیں سوائے اپنی بیویوں اور جو ان کی ملکیت میں ہوں پس ان پر کوئی ملامت نہیں ہے پھر جو کوئی ان کے سوا اور کچھ چاہیں تو وہ حد سے بڑھنے والے ہوں گے والذین ہم لأماناتهم وعہدهم راعون اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے اہد کو ملہوز خاطر رکھتے ہیں والذین ہم على صلواتهم يحافظون اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں اور ان لوگوں کو وراست میں جنت الفردوس ملے گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ پر رکھا پھر ہم نے نطفہ کو خون کا لوتھرہ بنا دیا پھر ہم نے لوتھرے سے گوشت کی بوٹی پیدا کر دی پھر گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں بنا دی پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا پھر ہم نے اس میں روح فونکر تکمیلی خلقت کی صورت دے دی پس اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے پھر بلا شبہ اس کے بعد تمہیں موت آئے گی پھر بے شک تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور تحقیق ہم نے تمہارے اوپر سات راستے یعنی آسمان بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں اور ہم نے ایک مقدار کے مطابق آسمان سے پانی نازل کیا پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا اور بے شک ہم اسے زمین میں جذب کر دینے پر قدرت رکھتے ہیں پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لئے خجور اور انگور کے باغات پیدا کر دیئے ان باؤں میں تمہارے لئے بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو اور تور سینہ سے زتون کا درخت اگایا وہ تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور وہ کھانے والوں کے لئے سالن بھی ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور بے شک مویشی تمہارے لئے باعث عبرت ہیں وہ دودھ جو ان کے پیٹوں میں ہے ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں اور ان میں تمہارے لئے لا تداد فوائد ہیں اور ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہیں وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیا جاتے ہو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ اور بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمارا اور کوئی معبود نہیں ہے کیا تم درتے نہیں ہو فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةَ مَا سَمِعْنَا بِهَادَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ اس قوم کے کفر کرنے والے سرداروں نے کہا یہ تو تمہاری مثل ایک آدمی ہے جس کا مقصد تم پر فضیلت حاصل کرنا ہے اور اگر اللہ کسی رسول کو بنانا چاہتا تو وہ فرشتوں کو نازل کر دیتا ہم نے یہ بات اپنے باپ دادا سے پہلے بھی کبھی نہیں سنی یہ تو ایک دیوانگی کی طرف مائل شدہ آدمی ہے پس کچھ مدت تک ان کے متعلق انتظار کرو حضرت نوہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ یہ میری تقذیب کرتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتَّ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقْ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ پس ہم نے ان پر وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناو پھر جب ہمارا عذاب آ جائے اور تنور سے پانی باہر نکلنے لگے تو ہر جانور کا جوڑا اور اپنے گھر والوں کو لے کر کشتی میں سوار کر لو سوائے ان کے جن کے متعلق پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور ظالم لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا بے شک انہیں غرق کر دیا جائے گا فَإِذَا سْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پھر جب آپ اور آپ کے ساتھ والے کشتی پر سوار ہو کر بیٹھ جائیں تو آپ کہیں کہ سب طریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دی وَقُرْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ اور یہ بھی کہیں کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ پر اتار تو ہی سب سے بہتر منزل دینے والا ہے بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور بلا شبہ ہم آزمائش کرنے والے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور زمانے کی قوم بنائی فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ پھر انہی میں سے ایک کو ہم نے انہوں میں رسول بنا کر بھیجا انہوں نے کہا اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں تو کیا تمہیں ڈرتے نہیں ہو وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلْقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اور اس قوم کے کفر کرنے والے سرداروں نے ہماری آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا انہوں نے کہا کہ تمہاری مثل یہ ایک بندہ ہی ہے جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ اور اگر تم نے اپنے جیسے آدمی کی تباہ کر لی تو بے شک تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ کیا یہ تم سے غادہ کرتا ہے کہ جب تمہیں موت آ جائے اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو اس کے بعد تمہیں پھر نکال لیا جائے گا بہت بعید ہے بہت بعید ہے جس کا تم سے غادہ کیا گیا ہے یہ تو صرف دنیا کی زندگی ہے اسی میں ہمارا مرنا اور جینا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والوں میں سے نہیں ہیں وہ تو صرف ایک آدمی ہے جس نے اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کر لیا ہے اور ہم اس پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں فرمایا کہ اے میرے رب میری مدد کر دے کیونکہ انہوں نے مجھے جھوٹا کہہ دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت جلد مدامت زدہ ہو کر صبح کریں گے پس ایک خوفناک دماغے نے حق کے ساتھ پکڑ لیا ہم نے انہیں تنکوں کی منم کر دیا پس ظالم قوم کے لئے دوری ہے پھر ان کے بعد ہم کئی اور زمانے لے آئے کوئی امت اپنے وقت سے پہلے اور نامکررہ وقت کے بعد جاتی ہے پھر ہم نے پیدر پیر رسول بھیجے جب بھی کسی امت میں کوئی رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا ان میں سے ایک کو دوسرے کے پیچھے لائے اور ہم نے انہیں روایات بنا دیا ایمان نہ لانے والی قوم کے لئے دوری ہے پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بائی حضرت حرون کو اپنی نشانیوں اور بازیہ دلائل کے ساتھ فیرون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا پس فیرونیوں نے تکبر کیا کیونکہ وہ سرکشوں کی قوم تھی پس انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنی مثل دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم ہماری مددگار ہے فکذبوہما فکانو من المہلکین تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پس وہ ہلاک شدہ لوگوں میں سے ہو گئے ولقد آتینا موسیٰ الكتاب لعلہم يہتدون اور بلا شبہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پائیں اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ہم نے ایک بلند مقام پر ان کے رہنے کا بندوبست کر دیا جو امدہ رہائش تھی جہاں چشمیں جاری تھے اے میرے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ اور صالح عمل کرو بے شک جو تم کرتے ہو میں اسے جاننے والا ہوں وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ اور بلا شبہ یہی تمہاری امت ہے جو امت وحدہ ہے اور میں تم سب کا رب ہوں بس مجھ سے ڈرو فَتَقَطْعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرَا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ تو پھر لوگوں نے آپس میں اپنے دین کو قطع کر کے علیدہ کر دیا ہر گروہ جس کے پاس جو کچھ ہے اس پر خوش ہے فَدَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّاحِينَ بس اے محبوب انہیں ایک خاص فقت تک غفلت میں رہنے میں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے مال اور اولاد سے ان کی مدد کی ہے مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ غرض یہ کہ ہم ان کے لئے بلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں بلکہ انہیں حقیقت کا شعور نہیں ہے اِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ بے شک جو لوگ اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں وہی درنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اور وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں اس دینے میں ان کے دل کامتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ یہی لوگ ہیں جو اچھے کام کرنے میں سورت کرتے ہیں اور وہ سبقت لے جانے والے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ہم کسی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل سچ بتا دیتی ہے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ مگر ان کے دل اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ ان کے عمال صحیح عملوں سے مختلف ہیں جو وہ کرتے ہیں حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجعرون حتیٰ کہ جب ہم ان کے اسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ اس وقت چلائیں گے لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ آج کے دن چیخو نہیں تمہیں ہم سے اب کچھ مدد نہیں مل سکتی قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ جب ہماری آیتیں تم پر پڑ کر سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں لوٹ جایا کرتے تھے تَكْبِرِي نَبِي سَامِرًا تَهْجُرُونَ تم میں تکبر بھی ہوتا تھا قرآن کے مطلق خود ساختہ باتیں بنا کر فضول باتیں کہتے تھے اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلَ أَمْجَاءَهُمَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ تو کیا ان لوگوں نے قرآن پر تدبر نہیں کیا یا ان کے پاس ایسی بات آئی ہے جو ان سے پہلے لوگوں کے پاس نہ آئی تھی اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا پس انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ یا یہ کہتے ہیں کہ انہیں جنون ہے بلکہ ان کے پاس وہ حق لے کر آئے ہیں اور ان کے اکثر لوگ حق سے دور ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهُوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَا هُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مَعْرِضُونَ اور اگر حق ان کی خواہشات کی اتباہ کرتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس میں خلل واقع ہو جاتا بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نام و چیز ہی لائے ہیں پھر وہ اپنی نام و چیز ہی سے روگرگرنی کرنے والے ہیں اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرُجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ رَازِقِينَ کیا آپ ان سے کچھ سلح کا سوال کرتے ہیں پس آپ کے لئے آپ کے رب کا دینا ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر رزاق ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک آپ ان کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ اور بلا شبہ ان لوگوں کو آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ سیدھی راہ سے ہتے ہوئے ہیں وَلَوْا رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجْجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور تکلیف کو دور کرنیں جو ان پر مسلط ہے تو پھر بھی یہ اپنی سرکشی سے بٹھتے پھریں گے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرْوَعُونَ اور جب ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا پھر بھی یہ نہ اپنے رکھ کے آگے جھکتے ہیں اور نہ آجزی اختیار کرتے ہیں حَتَّى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ یہاں تک کہ ہم ان پر سخت عذاب کا درغازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ مایوس ہو چکے ہوں گے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں اس کے باوجود تم بہت قلیل شکر کرتے ہو اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں بسا دیا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤگے زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے اور دن کی گردش اسی کے قبضے میں ہے کیا تم اکل سے کام نہیں لیتے بلکہ یہ لوگ بھی ویسی دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے لوگ کہہ جکے ہیں قَالُوا اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے اور ہماری حدیاں رہ جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا لَقَدْ اُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ ہم سے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی یہی وعدہ کیا گیا تھا یہ تو صرف پہلے لوگوں کی روایات ہیں اے محبوب فرما دیجئے کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے اگر تمہیں کسی باق کا علم ہے تو بس ان کا یہی جواب ہوگا کہ سب کچھ اللہ کا ہے فرما دیجئے کہ پھر تم اس حقیقت کو کیوں نہیں مانتے آپ فرمائیں کہ ساتو آسمان و رزیم عرش کا رب کون ہے وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے آپ پھر فرمائیے کہ تم پھر کیوں نہیں ڈرتے آپ فرما دیں کہ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے سوا کوئی پناہ نہیں دیتا اگر تم جانتے ہو وہ کہیں گے کہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے آپ فرما دیں تم سہر زدہ ہو کر کہاں پڑے ہو بل اتینا ہم بالحق و انہم لکاذبون بلکہ ہم ان کے سامنے حق لے آئے ہیں اور وہ یقینا جھوٹے ہیں ماتخد اللہ من ولد و ما كان معه من الہ اذن لذہب كل الہ بما خلق و لعلا بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی خلقت کو لے کر علیدہ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر برتر ہونے کی کوشش کرتے اللہ پاک ہے جو کچھ یہ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں غیب کو جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے پس وہ ان کے شرق سے بالا ہے آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب اگر وہ عذاب جن کا ان سے وعدہ ہے میری موجودکی میں آ جائے میرے رب تو مجھے اس ظلم کرنے والی قوم میں شامل نہ کرنا اور بے شک ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ عذاب لانے پر قادر ہیں جن کا ان سے وعدہ ہے اے محمود قرائے کو اچھائی سے دور کرو ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں اور آپ کہیں اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں حتیٰ اذا جاء احدہم الموت قال رب رجعون حتیٰ کہ جب کوئی ان میں سے مرنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس کر دے تاکہ میں اس میں جو چھوڑایا ہوں صالح عمل کروں بے شک یہی ایک بات ہے جو وہ کہتا ہے اور ان کے پیچھے قیامت تک برزخ ہے جبکہ انہیں اٹھایا جائے گا پھر جب سور پھنکا جائے گا تو اس وقت ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ رہے گی اور نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا بس جن کے عمال کا پلہ وزنی ہوگا تو وہی لوگ پھلا پانے والے ہوں گے اور جن کے عمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنی جانوں پر خسارہ اٹھایا وہ جہنم میں جائیں گے وہاں ہمیشہ رہیں گے آب ان کے چہروں کو جلا دے گئے اور وہ اس میں افسوس جزا بیٹھے ہوں گے کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہ سنائی جاتی تھی مگر تم انہیں جھٹلا دیتے تھے کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہوں کی قوم میں سے تھے اے ہمارے رب ہمیں اس سے باہر لیا پھر اگر ہم بیسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے اللہ کہے گا کہ اس میں ذلت سے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو بلا شبہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو بہتر رحم کرنے والوں سے ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ تو تم نے ان کا تمسخر اڑایا حتیٰ کہ انہوں نے تم سے میری ذکر کو بلا دیا اور تم ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے بے شک ان کے صبر کے بدلے میں میں نے ان کو جزا دی بے شک وہی کامیابی سے ہم کنار ہونے والے ہیں اللہ فرمائے گا کہ تم گنتی کے شمار سے زمین میں کتنا عرصہ رہے وہ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں پس شمار کرنے والوں سے دریافت کر لیا جائے اللہ کہے گا کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو کاش کہ تمہیں اس بات کا پتا چل جاتا کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بلا مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر واپس نہ آوگے اللہ علی شان والا ہے جو حقیقی بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں وہ عزت والے عرش کا رب ہے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود قرار دے تو اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے پس ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے بلا شبہ افر کرنے والے فلا نہیں پائیں گے اور آپ کہیں کہ اے میرے رب بخش دے اور رحم کر ابو سب رحم کرنے والوں میں بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم بالا ہے اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم متوجہ رہو الزانیت والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ ان كنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وليشہد عذابهما طائفة من المؤمنین زانی عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو سوکوڑے لگاؤ اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ مجود ہونا چاہیے زانی مرد زانیاں یا مشرقہ کے سوا نکاح نہ کرے اور زانیاں کے ساتھ سوائے زانی مرد یا مشرقہ کے نکاح نہ کرے ایسا نکاح مؤمنوں میں حرام ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لاسکیں تو انہیں اسی کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور وہی لوگ فاسق ہیں ماں سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے وَالَّذِينَ يَعْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ اور ایسے خامن جو اپنی بیویوں پر تحمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ موجود نہ ہو تو ان کی گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور پانچ ہی مرتبہ یوں کہے کہ اس پر اللہ کی لانت ہے اگر وہ جوٹوں میں سے ہو وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ اور اس عورت کی سزا دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ بے شک اس کا خامن جھوٹا ہے وَالْخَامِسَتَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور پانچ میں مرتبہ یوں کہے کہ بے شک اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خامن سچوں میں سے ہوا وَلَوْلَا قَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بے شک اللہ تعالیٰ طوبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْعِفْقِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَغْوًا لَكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَغْوًا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ مَاكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ بے شک جن لوگوں نے بہتان لگا دیا ہے وہ تم ہی میں ایک گروہ ہے آپ اسے برا فیال نہ کریں بلکہ یہ تمہارے لئے خبر ہی ہے اور ان میں ہر شخص کے لئے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا اور جس شخص نے سب سے زیادہ گناہ اٹھایا اس کے لئے عظیم عذاب ہے لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِتْكُمْ مُبِينَ ایسا کیوں نہ کیا کہ جب تم نے اسے سنات تو مومن مردوں اور مومن عردوں نے اپنے آپ پر نیت گمان کیا ہوتا اور کہتے کہ یہ تو سریحاً بہتان ہے لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ يَأْتُمُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لاسکے پھر جب وہ گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک وہ لوگ جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس میں مبالغہ رائے کی وجہ سے تم پر عظیم عذاب آجاتا اِذْ تَلَقْقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِیَنٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ جب تم اپنی زبانوں پر اس بہتان والی بات کو لاتے تھے اور افواہ کو پھیلاتے تھے اس کا تمہیں علم نہ تھا اور تم اسے معمولی بات خیال کرتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَمْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے اچھا نہیں کہ ہم اس کے مطلق بات چیت کریں اے اللہ تو پاک ہے یہ تو عظیم بختان ہے اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ اس قسم کی بات نہ کرنا بشرت ہے کہ تم مومن ہو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح طور پر بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے بلا شبہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے ہے یا یہ پھیل جائے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بڑی شکت والا رحم والا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَاءَ مَا زَكَاءَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیل بھی کرتا ہے تو وہ اسے فہاشی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں کوئی آدمی بھی ہرگز پاک نہ رہ سکتا مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے وَلَا يَأْتَلِئُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَاسْسَعَتِ أَنْ يُؤْتُوءُ لِلْقُرْبَى أَنْ يُؤْتُوءُ لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ اَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور تم میں سے مال و دولت میں بست والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں حجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے بلکہ ماف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور اللہ پکشنے والا رحم والا ہے بے شک جو لوگ پاک دامن نہ سمجھ مومن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت کی زندگی میں لانت ہے اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے جس دن ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جن کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے جب ان کے خلاف گواہی دیں گے تو اس دن انصاف کے ساتھ ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ سریحاً حق ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئیک مبرعون مما يقولون لهم مغفرت ورزق کریم نہ پاک عورتیں نہ پاک مردوں کے لئے اور نہ پاک مرد نہ پاک عورتوں کے لئے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہیں یہ پاک لوگ برے لوگوں کی باتوں سے مبرع ہیں ان کے لئے مغفرت اور عزت والا رزق ہے اے ایمان والو اپنے گروں کے سوا دوسرے لوگوں کی گروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تم اجازت نہ لے لو اور گر والوں کو سلام کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ پھر اگر تم اس گھر میں کوئی نہ پاؤ تو تمہیں اجازت ملنے تک اس گھر میں داخل نہ ہونا چاہیے اور اگر تمہیں واپس لوٹنے کے لئے کہا جائے تو واپس سے لے جاؤ اس میں تمہارے لئے تذکیہ ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو ایسا کرنے میں تم پر کوئی گریفت نہیں ہے کہ اگر تم غیر رہائشی مکان میں داخل ہو جاؤ جہاں تمہیں کام ہو اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو مومنین سے فرما دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اسی میں ان کے لئے تذکیہ ہے جو وہ کرتے ہیں بے شک اللہ ان سے باخبر ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبَصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ او آبائِهِنَّ او آبائِ بُعُولَتِهِنَّ او أبنائِهِنَّ او أبنائِ بُعُولَتِهِنَّ او إخوانِهِنَّ او بَنِي إِخوانِهِنَّ او بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ او نِسَائِهِنَّ او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ او التابعين غير أول الإربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور مومن عورتوں سے کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی جائے اسمت کی حفاظت کریں ظاہری مقام زینت کے علاوہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اور اپنے سر پر ڈالے ہوئے دپٹوں کے دامنوں کو اپنے گریبانوں میں ڈالے رہیں قریبی رشتہ دار اظہار زینت سے بالاتر ہیں یعنی شوہر یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا بھائی یا بتیجے یا بھانجے یا ہم مذہب عورتیں یا اپنی نوکرانیاں جو مملکہ ہوں یا ایسے غلام جنہیں عورتوں کی خواہش نہ ہو یا وہ نبالک بچے جو ابھی عورتوں کی شرم والی چیزوں سے اگانہ ہوئے ہوں اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں تاکہ وہ ان کی زینت سے جسے انہیں چھپایا ہے ظاہر ہو جائے اور ایمان لانے والوں تمام اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلا پا جاؤ اور تم اپنے میں سے کواروں کا نکاہ کر دیا کرو اور اپنے گلاموں اور کنیزوں میں سے صالحین کا نکاہ کر دو اگرچہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو اللہ انہیں اپنے فضل سے امیر کر دے گا اور اللہ وسط والا علم والا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ جو لوگ شادی کرنے پر قدرت نہیں رکھتے انہیں چاہئے کہ وہ پاک دامن رہیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے گنی کر دے اور تمہارے غلاموں میں سے جو مقاتب بننا چاہیں انہیں مقاتب بنا دو اگر تمہیں ان کی کوئی خوبی معلوم ہو تو اللہ کے دی ہوئے مال میں سے انہیں کچھ دے دو اور اپنی لوڑنیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہیں تا کہ تمہیں دنیا کی زندگی کا عارضی فیدہ حاصل ہو اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک اللہ کی مجبوری کی بنا پر انہیں بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور بلا شباہ ہمیں تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور تم سے پہلے گزرنے والوں کی کچھ روشن مثالیں ہیں جو اہل تقویٰ کے لیے باعث نصیحت ہیں اللہ نور السماوات والارد مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوکب دری يوقد من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقية ولا غربيا يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نورٌ عَلَى نُورٌ يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَانَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک تاپ میں چراغ ہو وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہو فانوس گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اور چراغ زتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو مشرق اور مغرب کے رخ پر نہیں ہے قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود آگ چھونے کے بغیر روشن ہو جائے یہ نور پر نور ہے اللہ جیسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دے دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے ترہ ترہ کی مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ان کے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے یہ کہ بلند کیے جائیں اور اس کے اسم کا ذکر کیا جائے ان میں صبح و شام تسبیح کرتے ہیں وہ مرد جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں ڈالتی اور نہ ہی نماز قائم کرنے اور زکاة دینے سے روکتی ہے وہ اس دن سے خوف کھاتے ہیں جبکہ دل اور آنکھیں پھر جائیں گی تاکہ اللہ ان کے احسن عمال کا ان کو صلح دے اور اپنے فضل سے کچھ مزید بھی عطا کر دے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقيعة کسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب اور کفر کرنے والوں کے عملوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی خوشک گرانے میں سراب ہو اور پیاس والا اسے پانی سمجھ لے حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس آئے تو وہاں کچھ جی نہ پائے مگر اللہ کو وہاں موجود پائے تو اس نے اس کا حساب پورا کر دیا اور اللہ بہت جلد حساب کر لیتا ہے او کظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها یا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے گہرے سمندر میں تاریکی ہو جس کے اوپر موج چھائی ہو پھر موج کے اوپر موج ہو اس کے اوپر بادل ہو یہ اندیرے پر اندیرہ چھایا ہو جب اس میں ہاتھ نکالا جائے تو وہ اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے اور جس سے اللہ تعالیٰ نور نہ دے تو اس کے لئے کوئی نور نہیں ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں پر پھیلانے والے پرندوں کو بھی اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور ان کے تمام افعال کا اللہ کو علم ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے الم تر ان اللہ يسجی سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله رکاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ بادل کو آستا آستا چلاتا ہے پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے پھر انہیں تیہ بتا کر دیتا ہے پھر تو اس سے بارش کو نکلتا دیکھتا ہے اور آسمان کے اولے پہاڑوں میں سے اولے برساتا ہے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے ہٹا دیتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنپوں کی بنائی کو لے جائے اللہ رات اور دن کو تبدیل کرتا رہتا ہے بے شک اس میں اہل نظر کے لئے عبرت ہے واللہ خلق كل دابة مما فمنهم من يمشی على بطنه ومنهم من يمشی على رجلین ومنهم من يمشی على رجلین ومنهم من يمشی على أربع اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے تو ان میں کوئی پیٹ کے بال چلتا ہے اور ان میں سے بعض دو ٹانگوں پر اور ان میں سے بعض چار ٹانگوں پر بھی چلتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک ہم نے واضح آیات کو نازل کیا ہے اور اللہ جس سے چاہتا ہے سرات مستقیم پر کامزن کر دیتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْرْوَسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی اطاعت کی پھر ان میں سے ایک فریق اس کے بعد مو موڑ لیتا ہے اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْهُمْ مِّعْرِضُونَ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ اللہ کے رسول ان کا فیصلہ کر دیں تو ان میں سے ایک فریق مو پھیر لیتا ہے وَإِنْ يَكُن لَهُمُ الْحَقُ يَأْتُمُوا إِلَيْهِ مُذْعِمِينَ اور اگر ان کی حمایت میں ہو تو ان کی طرف تابع دار ہو کر چلے آتے ہیں اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِرْتَابُونَ هَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِیفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے یا وہ شک میں ہے یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول حق تلفی کریں گے بلکہ وہی ظالم ہے اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا جُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَقَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بے شک مومنوں کا قول یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بولایا جاتا ہے لہا کہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور تسلیم کر لیا اور یہی لوگ فلا پانے والے ہیں وَمَنْ يُقِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ اور انہوں نے پختہ انداز میں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ ان کو جہاد کا حکم دیں گے تو وہ ضرور جہاد کے لئے پختہ ہو جائیں گے آپ فرما دیں کہ تم اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ اطاعت کا طریقہ واضح ہے بے شک اللہ کو اس کی خبر ہے جو تم کرتے ہو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم پھر گئے تو رسول کے ذمہ وہی ہے جو ان کا فریضہ ہے اور تمہارے ذمہ تمہارا فریضہ ہے اور اگر تم رسول کا حکم مانو تو ہدایت پر رہو گے اور رسول کے ذمہ واضح طور پر تبلیغ کر دینا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم اور اللہ نے تم میں سے اہل ایمان اور صالح عمل کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلافت دے گا جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی اور ان کے لئے ان کے دین کو مستحکم کر دے گا جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا وہ میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور جو اس کے بعد انکار کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں اور نماز قائم رکھو اور زکاة دیتے رہو اور رسول کی عطاعت کرو تاکہ تُن پر رحم کیا جائے اور کافروں کے بارے میں حقیقت یہ خیال نہ کرو کہ وہ زمین میں ہمیں عزیز کر دیں گے ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے جو بہت ہی برا ہے یا ایوہا الذین آمنوا ليستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابكم من الظہیر ومن بعد صلاة العشاء سلاس عورات لکم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدہن طوافون عليكم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبین اللہ لكم الآیات واللہ علیم حکیم اے ایمان والو تمہارے غلاموں کو تم سے اجازت طلب کرنی چاہیے اور جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے انہیں بھی تم سے تین وقت اجازت لینی چاہیے یعنی نماز فجر سے پہلے جبکہ تم نے اپنے کپڑے اتارے ہوتے ہیں اور دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد جبکہ تم نے اپنے کپڑے اتارے ہوتے ہیں یہ تین وقات تمہارے لئے خلوت کے ہیں ان اوقات کے بعد تم پر اور ان پر ایک دوسرے کے پاس آنے جانے میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے اور جب تمہارے بچے سن بلوگت کو پہن جائیں تو انہیں بھی اجازت لے کر آنا چاہیے جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں میں اجازت طلب کرنا رائج تھا اللہ اپنی آیات کو تمہارے لئے اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے والقواعد من النساء اللہ تیلا يرجون نکاحا اللہ تیلا يرجون نکاحا فليس علیہن جناح فليس علیہن جناح ان يضعن ثیابہن فليس علیہن جناح ان يضعن ثیابہن اور بوڑی گریلو عورتیں جنہیں نکاح کی طرف رجان نہ ہو تو ان پر کچھ جناح نہیں کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپنے والے کپڑے کو استعمال میں نہ لائیں بشتہ کہ ان کی زیند کا اظہار نہ ہو اور اگر وہ اس سے بھی بچیں تو ان کے لئے بہتر ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بیوتكم اور بیوت اماتكم اور بیوت اخوانکم اور بیوت اخواتکم او بیوت اعمامكم اور بیوت اخوالكم او بیوت خالاتكم او ما ملکتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مبارکتا طیبا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون نبینا پر کوئی گناہ نہیں اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی تم پر خود کوئی چھروک ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے گھر سے یا اپنی ماں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاوں کے گھروں سے یا اپنی بھوپیوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا جس کے گھر کی چاپیاں تمہارے پاس ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھانا کھاؤ یا علیدہ علیدہ کھانا کھاؤ پھر جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو دعائے خیر کرو جو اللہ کے ہاں باعث برکت اور باعث پاکیزگی ہے اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آجتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم اکل سے کام لو مومنین تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب وہ رسول کے پاس کسی خاص کام کے لئے جمع کیے گئے ہوں تو اجازت لئے بغیر نہ جائیں بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی در حقیقت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں پس جب وہ آپ سے کسی کام کے لئے اجازت مانگیں آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں اور اللہ سے اس کے لئے استغفار کریں بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو تحقیق اللہ انہیں جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چھپکے سے نکل جاتے ہیں پس جو رسول کے حکم کی خلاف چلتے ہیں انہیں درنا چاہیے کہ ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے یا انہیں عذابِ علیم پہن جائے لَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوهِ خبردار بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے بے شک اللہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو اور اس دن جبکہ وہ اس کے حضورت میں جمع کیے جائیں گے تو جو وہ کرتے تھے اللہ انہیں بتا دے گا اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تبارک الذی نزل الفرقان على عبدہی لیکون للعالمین نذیرا اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے جو اہل جہان کے لیے درانے والا ہو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کی مملکت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور ہر چیز کی تخلیق اسی نے کی پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرْغًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا اور انہوں نے اللہ کے سوا ان کو معبود بنا لیا ہے جو کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں اور نہ وہ اپنے لیے نقصان اور نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ انہیں موت اور زندگی اور نہ دوبارہ اٹھنے پر اختیار ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا اِلَّا اِفْقٌ اِكْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا اور کفر کرنے والے لوگوں نے کہا کہ یہ سوائے افق کے اور کچھ نہیں ہے جسے انہوں نے بنا لیا ہے اور اس پر قوم کے لوگوں نے تائد کی ہے پس وہ ظلم اور جھوٹ پر آگئے ہیں وَقَالُوا أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے وقتوں کی داستانیں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں پس وہ اس پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں قُلْ اَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرْ وَفِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا آپ فرما دیں کہ اسے آسمانوں اور زمین کے اس راج جاننے والے نے نازل کیا ہے بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بزاروں میں چلتا پھرتا ہے ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا جو ان کے ساتھ لوگوں کو ڈراتا اَوْ يُلْقَا إِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا یا انہیں کوئی خزانہ مل جاتا ہے یا اس کا کوئی باغ ہوتا ہے جس سے کھاتا ہے بلکہ ظالموں نے تو یہ کہا کہ تم تو ایسے آدمی کی تباہ کرتے ہو جس پر جادو کا اثر ہے اَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَقِعُونَ سَبِيلًا اے محبود دیکھ لیجئے کہ آپ کے لئے کیسی تمثیلات بیان کرتے ہیں پس وہ گمراہ ہو گئے ہیں ان کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے تَبَارَكَ الَّذِي إِنشَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا اللہ بڑی برکت والا ہے اگر وہ چاہے تو آپ کے لئے اس سے زیادہ اچھا کر دے جنتیں ہیں جن میں نہریں جاری ہیں اور تمہارے لئے محل بنا دے بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے اور قیامت کو جھٹا کہنے والوں کے لئے ہم نے بڑھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَكَالٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُضًا وَزَفِيرًا جب دور سے انہیں دوزخ نظر آئے گی تو وہ اسے جوش ماتا اور چنگارتا سنیں گے اور جب زنجیروں میں جھٹے ہوئے دوزخ کی کسی تنگ جگہ پر ڈال دیے جائیں گے تو وہ موت طلب کریں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو مت پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو آپ فرما دیں کہ کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کے باغ بہتر ہیں جن کا وعدہ اہل تقبی سے کیا گیا ہے ان کے لئے جزا ہے اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہے ان کے لئے جو چاہیں گے ملے گا ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ آپ کے رب کے ذمہ سوال شدہ بادہ ہے اور جس دن اللہ کے سوا جس کی وہ عبادت کرتے ہیں انہیں جمع کرے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستے سے گمراہ ہو گئے وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمارے لئے یہ جائز نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو مددگار بناتے مگر تو نے انہیں اور ان کے عباو اجداد کو معلومتا دیا جس سے یہ ذکر کو بھول گئے اور وہ ہلاک ہونے والی قوم تھی فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن یضل منکم نذقہ عذابا کبیرا پس انہوں نے تمہاری بات کو جتلا دیا تو اب تم عذاب کو ٹالنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہو اور تم میں سے جس نے ظلم کیا تو ہم اسے عذاب کبیر چکھائیں گے اور ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ بلا شباہ کھانا کھاتے تھے اور بزاروں میں چلتے تھے اور ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے لئے آزمائش بنا دیا کیا تم صبر کروگے اور تمہارا رب دیکھنے والا ہے